آج میرے ساتھ محمد بشیر مجود ہے اور یہ کہتی ہے کہ صرف مجھے تین مہینے کے لیے جو ہے کہ وزیر آزم بنا دیا جائے وہ جو انوار اور ہاک کاکڑ ہے وہ چوروں کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی نگران وزیر آزم ہے اور میں بھی نگران وزیر آزم الہی شوقت اسلام کے سامان پیدا کر ہر ایک مسلم کے دل میں حبے پاکستان پیدا کر اگر منظور ہے یاراب تجھے اسلام کی عزت عمر فاروق جیسا انسان پیدا کر پی ڈی ایم بے چھوئے کٹھے پھادل اولو دے سجنوں پٹھے مارو اناندے مو تے چاٹھا ایک عمران تے یارا جماعتا نواز شریف آصف زرداری دو میں سجرو اے مداری ویلیا اناندیا مو دیا شاٹھا ایک عمران تے یارا جماعتا دنیا تچنگا میرا بیلی عمرانے کولداؤ پکا یارو پکاو زبانے دنیا تچنگا میرا بیلی عمرانے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مستر شامیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فو پاکستان ناظرین آج پی فو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ نے شاید کسی اور پلیٹ فارم پہ نہ دیکھی ہو آج میرے ساتھ محمد بشیر مجود ہے جس نے اپنے اس ایریے میں لاکھ اور پہ کی فلیکسز اور لاکھ اور پہ کے بینر لگا دیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے تین مہینے کے لیے جو ہے کہ وزیر آزم بنا دیا جائے میں پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں ساری جو ہے وہ ختم کر دوں گا کرزہ اتار دوں گا بروزگاری ختم کر دوں گا باگے کی ساری جو سٹوری ہے وہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جسینی توازن ہے وہ بلکل ٹھیک تو ہے بلکل تندرست ہوں بلکل ٹھیک کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے یہ جو حرکت آپ نے کی ہوئی ہے یا شوف کر رہے ہیں یا کوئی ملتہ ویسے ڈراما لگا رہے ہیں یا واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں میں اپنے وطن کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بشیر احمد مجاہد کا سلام یہ جو کچھ میں کرتا ہوں یا جو کچھ میں نے کیا ہے نہ میں کسی سے پیسے لیے ہیں نہ کسی کے کہنے پر یہ کرتا ہوں میں جہاد فیس بللہ کرتا ہوں میرا قومی پرچم ہے میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں یہ جو پی ٹی آئی کے پرچم میں نے لگا رکھے ہیں یہ میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے لگائے وہ جو انوار اور حاک کاکڑ ہے وہ چوروں کا ساتھ دے رہا ہے میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں وہ بھی نگران وزیر اعظم ہے اور میں بھی نگران وزیر اعظم کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں وزیر اعظم مجھے بنا رہے میری بات سنیں میں نگران وزیر اعظم 18 میں میرا انٹرویو جب ہوا اس دن سے میں نگران وزیر اعظم کی ڈیوٹی کر رہا ہوں مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے قوم کی ضرورت ہے مجھے عوام کی ضرورت ہے مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے میں نے آٹھویں سے چھوڑا ہے جو آپ نے اپنے کاغذ وغیرہ وہ کیوں نہیں جمع کروائے مجھے کاغذ جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ مجھے کام بولے میں کر کے دکھا سکتا ہوں آٹھ پڑے مطلب کیسے آپ یہ سارا کچھ کیسے کر سکتے ہیں عقل سے اسمبلی میں کوئی فریشتے تو نہیں بیٹھے وہاں بھی انسان ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا وہاں بھی بیٹھا ہو ہو سکتا ہے پہلے بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں تو میں نے اردو میں جواب دینا ہے اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کے ساتھ میں اردو میں جواب دوں گا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں کہاں سے ہے یعنی کہ یہاں سے 20 کلومیٹر کے ایریے پر آپ کی فلیکسیں لگی ہوئی ہیں بینر لگے ہوئے ہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں میں خود نینت کرتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں جب مجھے یہ بتائیں کہ کردے جو ہیں وہ کیسے اتریں گے پاکستان انڈسٹریز جب چالوں ہوں گی ملیں چالوں ہوں گی روزگار چالوں ہوں گے ادارے ٹھیک ہوں گے رشوت ختم ہوگی کرپشن ختم ہوگی تو میں آپ سے یہ بورے جذبے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب چالوں سے حساب لیا جائے گا کسی کے سویڈر لینڈ میں پیسے ہیں اور کوئی لندن میں فلائٹ بنا کر بیٹھا ہے نہیں اب وزیراعظم بننے سے پہلے اب احتساب ہونا چاہیے جو اس ملک کے کام کرنے کے قابل ہو اس انسان کو وزیراعظم بنانا چاہیے میں آج میں کہتا ہوں اگر امران خان پہلہ نمبر سے امران خان کو وزیراعظم بنا دیا جائے اور اگر نہیں بناتے تو پھر مجھے موقع دیں اگر یہ پھر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں پھر میں بغاوت بھی کر سکتا ہوں امران کو آؤٹ کیا تو کسی کو نہیں رہنے دوں گا بڑے عوضے پر عمام کا سلام لے آنگا اسلام آباد کی طرف جبردد اچھا جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے وزیراعظم بننے کے بعد یہ جو تین مہینے کا ٹینیور آپ نے مانگا ہے کہ اس میں سارے جو محاملات ہیں ہمارے ملکے وہ ٹھیک ہو جائیں گے میری بات سنیں اگر کام انسان کرے شام کو یہ پتہ چلے یہ کچھ کام ہوا ہے تو امید کی نظر آتی ہے آگے انسان محنت کرتا جائے تو آگے ترقی کرتا جاتا ہے اگر ملنے یہ انڈسٹریز یہ چالو ہوتی جائیں تو روزگار ملے گا میں بجلی بھی خود تیار کر سکتا ہوں بجلی خود تیار کرتا ہے بجلی کے بم گیرا رہے ہیں بجلی والے دفتروں میں انتہا کر دی ظلم کے واپنا دفتروں میں بجلی کے نمیدوں نے انتہا کر دی یہ عوام کو نوچ نوچ کار کھا رہے ہیں گرجو کی طرح ان کی بجلیوں کے بجلی والے انہوں نے بدباش بنا رکھے ہیں بجلی والے جو ہیں وہ خود فریچ لاتے ہیں عوام سے پیسے وصول کرتے ہیں غریبوں پر ظلم کرتے ہیں نجائز میرے پاس ثبوت ہیں میں ثبوت دکھا سکتا ہوں کرپشن کے ثبوت دکھا سکتا ہوں اگر میرے ساتھ پاور ہو تو میں ان چوروں کو صوبائی میں سب کو گرفتار کر سکتا ہوں مجھے کوئی نادار ہے کسی کا میں ڈرتا ہوں تو اپنے خدا سے اگر مجھے کسی اور کا دار نہیں میں تو اپنی قوم اپنے کلمہ اپنے قرآن کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں مجھے یہ میں تو کہتا ہوں پہلے وزیراعظم عمران خان کو بنا دیا جائے اسے کام نہیں کرنے دیا گیا میرے بھائیوں میرے دوستوں اس لیے میں اسے اس دن سے آئی تک سپورٹ کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن کوئی لوجک کی بات نہیں کیا آپ نے مسئلن یہ ہے کہ بتائیں جی کہ بیروزگاری کیسے ختم ہوگی پٹرول کیسے سستہ ہوگا بجلی کیسے سستی ہوگی میری بات سنے دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں بشیر دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں بشیر کوشش کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے وہ وسائل بہت ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں آپ کو پتا مجھے علم ہے تو میں یہ تین ماہ کا چیلنج کر رہا ہوں اگر مجھے علم نہیں تو پھر کل لوگ کیا کہیں گے بشیر یہ ایک باتیں کی بشیر نے عملی کام نہیں کر کے دکھایا چھیک ہے چلیں مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو تین مہینے کے لئے وزیر آزم بنا دیا گیا ایک دفعہ سوچ لیں سب سے پہلا کام کیا کریں گے نوجوانوں کو روزگار پھر وہیں پہ آ جاتی کیسے روزگار دیں گے مجھے پتا ہے اب یہ کرنا ہے مجھدور اگر موقع دیا جائے تو یہ بچہ بھی یہ بچے بھی کم ہیں کام کے لئے اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس کسی کو پتا نہیں میں پورے یعنی ابھی جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ جو ہے کہ روزگار کیسے دینا لوگوں میرے بھائی نمبر تو یہ ہے کہ 84 سے لے کر وزارات سب گریپشن میں ملوز دفتروں میں رشوت تھانوں میں رشوت عدلیہ میں رشوت ایوانوں میں رشوت سب سے پہلے تو رشوت ختم کرنا چاہیے پولیس یا جو بھی غلط لوگ ہیں وہ لوگوں کے کپڑے اتار لیتے ہیں اگر رشوت ختم ہوگی تو پھر بھی ملک میں خوشعالی آئے گی اگر کریپشن ختم ہوگی تو پھر بھی خوشعالی ہوگی اگر ظلم بند ہوں گے تو پھر بھی خوشعالی ہوگی اگر مینت کریں گے آنے والا سسٹم ہے یہ کتنی دیر تک آپ کا جاری رہے میرے جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک یہ میں فلیکس اور یہ بینر لگاتا رہوں گا سیئے اچھا لاس پہ کوئی ہمارے پاکستان کی جتنی بھی عوام ہمیں دیکھ رہی اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں میرے مولا میرے مولا تم امت مسلم میں اجالہ کر دے کفر ہو گیا ہے موتہدین میں اٹھانے کے لیے نکلاؤ میدان میں اپنے کاروان لے کر بشیر آ گیا ہے میدان میں تمہیں جگانے کے لیے میں نے ایک نظم لکھی ہے میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں دنیا تو چنگا میرا بیلی عمرانے دنیا تو چنگا میرا بیلی عمرانے کولداؤ پکا یارو پکاو زبانے دنیا تو چنگا میرا بیلی عمرانے پی پی نون یارو دے اگل آگ نسدے چھڑ کے ملک دنیا تو چنگا میرا بیلی عمرانے دردہ نے کسے کولو رب کولو ڈردہ دردہ نے کسے کولو رب کولو ڈردہ سچیاو گلہ پی سب نو ہے کردہ قومدانے عزی یارو سچاو پتھانے دنیا تو چنگا میرا بیلی عمرانے الہی شوقت اسلام کے سامان پیدا کر ہر ایک مسلم کے دل میں حبے پاکستان پیدا کر اگر منظور ہے یارو تجھے اسلام کی عزت عمر فاروق جیسا انسان پیدا کر میرے بھائیو میرے دوستو بھئی الیکشن چوی ہو گیا اب پھر وزیر وزات عزمہ کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں میرے بھائیو میں نے ایک نظم پہلے پیش کی تھی ایک عمران تیاران جماعتان مران تیاران جماعتان پی ڈی ایم دے چھوے کٹھے فادل اولو دے سجنوں پٹھے مارو اناندے موہ تے چاٹھا ایک عمران تیاران جماعتان مریم بلاول تے فضل الرحمان کیتے انہ بو نقصان کتھو آئیاں اے سگاتا ایک عمران تیاران جماعتان سارے جاگو اور جگاؤ سونا اپنا ملک بچاؤ لٹے آئے نا حکم زاتا ایک عمران تیاران جماعتان نواز شریف آصف زرداری دومیں سجروں اے مداری ویل یا انادیا مون یا شاٹا ایک عمران تیاران جماعتان میرے بھائیو کچھ پھر کبھی بولوں گا ناظرین یہ آج ہمارے ساتھ محمد بشیر بھائی جو ہے کہ موجود ہے جن کا منشور ہم نے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ